موسیقی ہر بہران کا سامنا کرنے کے بعد بھی اس سے بچ جانے والی عوام آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا حل چاہتے ہیں آپ سنائیے آپ آج خیر سے ہیں خوش نہیں نظر منڈا فیلو ہے خوش خوشی جی پینڈکوٹ پایا ہے اور خوشی جی نہیں ہو یہ بھی پہلی باری فیلو ہے خوشی جی نہیں کہ چوتھی باری فیلو ہے اور انہوں نے یہاں نہیں ہوں دی کہ منو گلانک رانگے تسی تھیان نہ کہ انہیں پڑھ دے ہاں ہسی یہ بیٹے میں کلاس فیلو ہو نا مگر آج آپ کوئی خاص وجہ ہے سوٹ چھوٹ پہن کرائے میں ہیں ٹائے لگائی بھی ہے تسی بھی سوٹ ہی پایا تسی کہنا تو تک اڑتا پایا مگر ٹائے بھائے جو آپ نے لگائی ہے اڈی تو سی لیلو اڈی میں ہوں کیوں کس تاں دے لگی ہے آج ہینسوم لگ رہے ہیں وہ اس غلط پاس میں انہوں تسی بھی بورے لگ رہے ہیں نہیں آج ویسے ان کی تاریف کرنا بنتا ہے وہ تاریف انہوں نے کی چھکا مارے ہیں جیلس کیوں نا کڑی کو میری تریز کرتے ہیں جیلس کیوں نا جیلس ہے دھا تو کسی کترینا کیا ہے نہیں نہیں ماشا اللہ آج اچھے لگ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بھاسے بھائی اکرم بھائی نے نا پٹھرول پا ہم تو مار کھا لی اچھا وہ تو جا کے کہنے کوکنگ آئل مل جائے گا جو ان کے ساتھ ہوا جو بھائی جان کے ساتھ ہوا اچھا ہوا بھائی جان کل ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں کو جا کے لگے میرے پیٹ میں پانی ہے انہیں دو وائپر لکھتے بھاسے بھائی تا مسلم آدمی نے اچھا ایک دنوں تیار ہو گئے جا کے کالا ہی دے وہ گینجگ بیٹھے آجا تو دو کھنٹے ہو گئے ایک بندے نے آگے کہ آج یہ سندے آگے اسے نہیں ہونا بھاسے بھائی ویسے ہے بڑے مسومہ بچے ہیں بڑے انا دے کہا رہا مہمان ہے تو مہمانہ نو کہن دے اے بی بی ری پاں کے بوتل میں گوایا ہے لیے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان سہریک انصاف کے رکن ہے قومی اسیمبلی کے اندر جناب گل زفر خان اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان سنگر سانگ رائٹر اور پلی بیک سنگر محترمہ زیب بنگش تبدیلیوں کا سلسلہ نارسہ تو دیکھئے تبدیلیوں کا سلسلہ نارسہ تو دیکھئے ہر مہکمے میں بدل جو وہ پھر بدل گیا ہر مہکمے میں بدل جو وہ پھر بدل گیا جس کو بدلنا ہے وہ بھی بدل کر دیکھئے سمجھو کہ سب کے پاؤں سے کانٹا نکل گیا نکل گیا یہ مرضی ہے تیری بس لے پھر تیری میری بس بس آئے ہاں یہ مرضی ہے تیری بس لے پھر تیری میری بس تے ڈبن لی کافی ہے اکھ دی کمن کیری بس تے گریبان دے کار اڈ پڑ جانے چلیے منگی آئی دی انی نیری بس کچھ فیصلے دل ہی دل میں رہتے ہیں ہم نہ بھی روئیں آنسو بہتے رہتے ہیں جو بے وفا ساری زندگی چاند کہتی رہی اب اس کے بچے ہمیں مامو کہتے ہیں زید کیا حال چل ہے آپ کے بلکل ٹھیک 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 ہے اور گلدبرزہ آپ سنائیں اللہ کی پازل زبردست کیا بات ہے اچھا ایک چیز تو پہلے زید آپ ہر بار آتی ہیں تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے یا کوئی نومنیشن یا کوئی ایوارڈ اور اس پر یہ بھی ایڈ ہوا ہے کہ شادی بھی ہو گئی آج میں نے کچھ زیادہ ہی ایڈ کر کے آگئی یہ آپ زیادہ ایڈ کر کے آئی ہیں تو یہ ایک دم کا فیصلہ تھا یا پلاننگ تھی یہ پلاننگ کی بلکل خلاف تھی یہ انہی جلدی بھی آ کر لے آٹی خاتر ہے نمہ ہوتھ لے آز یہ بیڑے گرب ہو گئے یہ ہوتھا آپ نے اس لیے لیا تھا کسمت کسمت کوئی نہیں پکرا لینے ہو دے تو پاہ دی اچھا تو یعنی کہ یہ ایک دم ہوئی جی ایک دم سے ہو گئی واہ واہ یعنی کہ گانے کی طرح یہ بھی یہ کوئی چیز ایک دم آئی اور آپ نے کر دی فورا جی بلکل and how is it going it's going great i believe کہ آپ امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں شٹل کرتی رہتی ہیں جی کیونکہ میرے جو حزبن ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں so i keep coming here and then going there جو آپ کا ملک سے آنا جانا ہے آپ اپنے حزبن کے لیے ذلفی بخاری ہیں اچھا گل سفر صاحب آپ کو بڑی اس پہ حسی آئی ہے کیا ہوتا ہے ذلفی سے آپ کو کیا پڑھا ہے ایک چیز یاد رکھیں آج کل آپ پتہ نہیں آپ تو خیر آپ ٹی وی نہیں دیکھتے ہوں گے مگر آج کل ہر کوئی ہمائیوں سعید ہمائیوں سعید کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آج کل بہت ہٹ ہیں تو ذلفی بخاری بھی بہت ہٹ رہا ہے اس لیے ہر کوئی ذلفی بخاری ذلفی بخاری کر رہا ہوتا ہے لیکن بات تو میں نے صحیح کی نا کہ ذلفی بھائی بھی اتنا ہی آنا جانا کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی کر رہی ہیں تو یہ ذلفی بخاری ہوئی نا ایک تنا سے صحیح رہے ہیں اچھا آپ بھی مان گئے سیدھا آپ کے سچارے کو بنای دیا ذلفی بخاری آپ کے ایک مائنسیٹ بنی گی اور سار کوئی بولے گا کہ یہ ہو رہے ہو رہے تو آٹومیٹکلی وہ ہوئی جاتی ہے لیکن بگر اوہر سیز پاکستانیز کے وہ ہیں تو اس لیے آپ کو آئی ڈیا ہے زلفی بخاری زلفی بخاری جو ہیں مجھے خان صاحب کے کبرنٹ میں سب سے مخلص بندہ اور سب سے ایک ٹپ اس وقت ذلفی بخاری لے گا آرے واہ واہ ہم سے کچھ کب بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں ذلفی بخاری صاحب ساتھ ہی اس کے اندازے ابھی تک غلط نہیں نکلے جو اندازہ لگالت ہیں وہ کر کر دکھا دیتے اچھا ان کا اندازہ تھا کہ پانچ سال میں کچھ نہیں ہوگا پانچ سال تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوئے مگر اچھی بات یہ ہے کہ ذلفی بخاری صاحب آپ کو سیٹیفیکٹ مل گئے گلزفر صاحب کے ذریعے سے کہ آپ کابینہ پوری کے اندر جو کہ بہت بڑی کابینہ ہے وہ اس کے اندازہ سب سے جو کمپلیٹنٹ انسان ہیں وہ ذلفی بخاری لگئے ہیں میری نظر میں اور وہ ٹھیک کیا رہے یہ پانچ سال کا کام نہیں انشاءاللہ دو تین مہینے کا کام ہے دو تین مہینے میں ہوں گے پانچ سال میں نہیں وہ اس خوشی میں ہمیں پیاری سی دو چائے بنا کے دیں انشاءاللہ آئیں گے ویسے گلزفر میں یہ بتائیں چائے ابھی تک خود بناتے ہیں آپ گھر پہ کوئی وہ نہیں کرتا گھر میں ہمارا یہ روایت تو نہیں رہی ہے اس طرح کے ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کب اسلامباد آنا ہوا تو آپ کے لئے تو ضرور ہو مگر میں مجھے بتائیں بیسے کبھی ایسا ہوا کہ اسیمبلی کے اندر آپ کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہو سارے یا کیفٹیریا میں بیٹھے ہوئے ہو سیشن کے بعد دوستہ باب اور آپ کو چائے ملی اور آپ کو کہیں یار مزہ نہیں آیا تو یار پریں ہٹو یار میں خود ہی کر لیتا ہوں نہیں کیفٹیریا میں نہیں ہوا لیکن جو ہمارے کبھی دوستوں کے اٹلز ہیں وہاں جا کے پھر کرتا ہوں اس طرح کی کسی دن ٹرائے تو کریں کیفٹیریا میں یہ نون لیگ والوں کو پہلے چلے کہ چائے ہوتی کیا کیفٹیریا میں سپیکر صاحب کو بنا کر بھیجائے ہیں کہ سر یہ جا کریں آپ چائے آپ کے خواہش ہے تو کر لیتا ہوں آپ کو بتاؤں زیب چائے بنانی آتی ہے آپ کو سانوں صرف موں بنانا ناندہ ہے نانا نہیں آتی تو پلانا تو آتی ہوں ہاں میں بیسے آپ چائے بنا لیتی ہیں جہاں جی بنا لیتی ہوں آپ کو بھی آتی ہے مجھے چائے بنانی آتی ہے چائے بنانی آتی ہے ویسے اگر کوئی آپ کو ایکسپرٹ ٹرپ چاہیے ہو تو آپ گلزفر صاحب سے لے کے جا سکتی ہیں جی I think I will especially when you make me a bill امریکہ میں بھی بھائی کو یہ پہے چلے کہ چائے اس لیے ہوتی کیا ہے ہوتی کیا ہے امریکہ میں چائے بھی بری میں بلکل صحیح کہہ رہا ہے یہ تو کم اس کم آپ کر کے جب باقی میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ سیاست میں آنے کے ٹپس انسلیں مگر جو بات ہے کرنے والی وہ تو انسان بہن کو سکھا کے بھیجے آج جس میں استاذی کا مال کے حد تک اس کے لیے تو حاضر ہو بلکل جس میں ہے استاذی باقی پولٹیکس تو بہت وسیع ہو ہے زیب ابھی آپ نے پریہٹ لف کے لیے بھی گانا گایا زیب پلی بیک سنگھ کا زیادہ مزا آتا ہے یا پھر جو گانے آپ اپنے لیے خود گاتی ہیں ایکچلی اب سب کچھ ایک ہو گیا کیونکہ when i started تو بلکل صرف میں اپنے گانے گاتی تھی پھر پلی بیک ایک بہت نئی چیز تھی لیکن ہر فیلڈ میں اتنی وست ہے کہ مجھے اب سب کچھ ایک نظر آرہا ہے اور بہت مزا آرہا ہے مطلب you learn from every little thing لیکن زیب پلی بیک سنگھ بہت نظر آرہا ہے گونکہ آپ کسی کے لیے گاری ہوتی ہیں اور اس کا ایکسپریشن اور ہے جو آپ خود گاری ہیں اور جو آپ پر ہی شوٹ ہونا ہے تو اس طرح سے تو مختلف ہے یہ چیز اس طرح سے ہے بہت اس طرح سے چیلنجنگ بھی ہے اور ایکسائٹنگ بھی ہے بکوز جب آپ گانا خود سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو میں اس طرح سے گاؤں گی لیکن جب آپ کسی اور کے لیے گانا گاتے ہیں تو وہ اپنے بھی ایکسپریشنز لانا چاہتے ہیں آپ کے through تو اس میں ایک ایکٹنگ کا بھی المنٹ آ جاتا ہے اور اس میں sometimes ان کو ایک مخصوص قسم کی آواز چاہیے ہوتی ہے تو بڑا مزا آتا ہے مگر بیٹے کے بہت کٹرین میرے پکٹی ماشااللہ جو دو فنکشن تے تسی کیے سو کونسے والے وہ شادی والے جب دا سنگنگ کرنے کے لیے گئے تھے وہ جب آپ کے بڑے بیٹے کی تھی جس کی پیمنٹ پھنسی بھی میری آج تک ہاں وہ ہے وہ ہے ویسے آپ کو ہے موسیقی میں انٹرس گلزفر صاحب تتار میں ہے جو تیڈیشن ہے ہمارا پروایتی وہ چیز اس کے علاوہ مجھے کوئی موسیقی کبھی زیب کا آپ کو سننے کا موقع ملا کوئی گانا بغیرہ نہیں میں کبھی یہ سنتا ہی نہیں یہ پیلمشل میں یہ دیکھتا ہی نہیں صرف ان کا یہ پیلم ڈرکنا پڑا جس میں اس کو کہتا ہے بچارے کو یہ شکلو چور لگ دینے آپ پوچھ تو لیتے پوچھ دیکھنے سے بہلے کہ میں کیا دیکھوں یا نہ دیکھوں آپ نے بھی دیکھی لی مجھے بہت زیادہ پسند آتے اور یہ بڑی ہماری کامیابی ہیں خان صاحب ہوگے پنجابی فلمہ ویکھن لے پنجابی صحیح بول لی نہیں جانتی فلم پنجابی فلمہ انڈی میں رہ رہے گا اب اتنا تو ان کا خراب کر دی ہے نا کیا اب پی ٹی پنجابی فلمہ ویکھنی پنجاب ٹھیک نہیں کر رہی یہ دیکھیں یہ ہمیشہ ہی گلا کرتے کہ پنجاب ٹھیک نہیں کر رہے ان کو بتائیں گے انشاءاللہ جس طرح انہیں کہ یہ پانچ سال میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک کر رہے کہ پانچ سال میں نہیں دو مہینے میں کر کے دکھائیں گے دو مہینے میں یہ پنجاب کے اندر بھی کمال ہو جانی ہے انشاءاللہ پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں ہی کمال ہو جائے گی آپ کو مجھ سے یقین آرہے ہیں ان کی باتوں پر آپ تو دور سے بھی دیکھتی ہیں امریکہ سے بیٹھ کے ہم لوگ زیادہ دور سے نظر آتے ہیں انہوں نے شادی ہوگی اور دنیا تو یقین اٹھ گیا ہونا تھا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ان کی باتوں پر یقین آرہے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ شادی اٹھ گیا اور یقین ہی ہے یہ کیا ایسا ہوتا ہے زیب آپ بتائیں نا آپ کی تو ہوئی بھی ہے آپ کو ہماری حالتوں سے کیا لگ رہے ہیں تو بس پھر یہیں تک رہ لیں دیتے ہیں بات کو شادی سے پہلے فوراں گھر جاتے تھے بات سے بھائی جب سے شادی ہوئی ہے ہی کہہ رہے ہیں جاؤ میں نہیں ہوں یہ شادی ایشو تاری زندگی کو اتنا برا پوٹریے کرتے ہیں ایسا کیوں ہے اے ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا ایک دو سے قیوم نام ہے وہ شادی کے بعد گھر کو گل بہار کا تانہ کہتے ہیں جب کہا لاتے میں کہتے ہیں کہاں سے کہاں گل بہار تانے سے کہا لائی اچھا آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرنس نہیں ہمارا تو تو تھوڑا سا وروایت چھیں جب وہاں پہ یہ تانے ہوتا ہی نہیں تو آپ ان سے کمپیر نہیں کر سکتے کہ یہ تانے سے کہا لائی کہ وہاں پہ تانے تو بنی نہیں یہ تانے ہی نہیں ہے تو وہاں پہ لیکن ویسے یہ چیز ہے کہ شادی کے بعد گھر تانہ ہی لگتے ہیں یار یہ دیکھیں آپ تانے دیتی ہیں نہیں مطلب یہ جو اس سائیڈ کی بیلٹ ہے وہاں پہ تانے نہیں ہوتے تانہ پولس والے تانہ اچھا نہیں نہیں میں تانے کی بات کر رہا ہوں تانہ اور تانہ کنفیوز ہو گئے ہمارا تجھیں یادگر کوئے کہ انہوں کے انٹرکار ہی لگنا ہے نہیں مگر نہیں صحیح کہا ہے چلے تانے کی بات ہو نہیں مگر ویسے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بھی تانے سننے کو ملتے ہیں تانے نہیں نہیں ہمارا تریڈیشن وہ نہیں ہے آپ کے کلچر میں نہیں ہے کہ تانے ملیں وہاں پہ توڑا سنہ مختاط رہا کر دے قبائلی روایت کے مطابق ٹھیک ہے لیکن اورال پاکستان میں یہی چیز ہے شادی کے بعد گرد تھانا اور وہ بھی گلوہار کا تھانا ہوئے 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 آپ کا بھی گرد تھانا ہے انکوچنیٹ یہ ابھی نہیں نہیں زیب آپ کا تعلق خیبر پختونخواہ میں کدھر سے ہے آپ کا کوہارٹ سے یہ بھی دیکھیں کوہارٹ کی ہیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے اب ہم کس کی بات مانیں یہ پھر آپ ہی پیسہ لکھر رہے ہیں ہم پاہت بن کے میں جو کہہ رہا ہوں پورڑی اپنے رشتوں کو ہی اپنوں پے مان ہوتے ہیں ڈوٹ جاتے ہیں جو کچھے مکان ہوتے ہیں اگر خود نہوں کے تو ہی یہ آئے گی ورنہ تبدیلیوں کے تو اکثر اعلان ہوتے ہیں کسی بزرگ نے کہا ہے خوب ہی کہا ہے وہ جیسی قوم بیسے حکمران ہوتے ہیں سچی گالے آ مانا پپینا وہ خندل ماں کا وہ مڑوامی کی چاما جانا آنا مڑے بار میں چرڑن پرڑن تیرا چرڑنر سے ہی کم کر رہے ہیں پرڑنر کمزور وہ دے باس تیکھتے میں فلور میں لانا چاہتا ورکم بیک تو مزاکرات زیب آپ کے اندر کے ایکٹر بھی خوش ہو جاتا ہے یہ گانوں میں تو کبھی ایکٹنگ کا شوق خود نہیں ہوا سکول کالیج میں کرتی تھی کالیج تک بھی آگی تھی تو اس سے آگے کیوں نہیں آئیں سنگنگ میں اتنا زیادہ میں فوکسٹ ہوگی تھی کہ ایسے نہ کوئی موقع آیا یعنی کہ اب اگر موقع آئے تو آپ کرنے کو تیار ہیں ابھی تو پتہ نہیں کیسے موقع آئے گا اس طرح گانے کا موقع آتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کر دے ہو بھی سکتا ہے اتنی آپ فلموں کے اندر بیک گراؤنڈ بھی کر رہی ہیں تو لگے ہاتھوں ایکٹنگ بھی ٹرائے کر لیں تھوڑی بہت شاید شاک ہے ٹرائے کرنے چاہیے ہاں تھوڑا بہت تو ہے اس ساری فلمیں آپ دیکھتی بھی ہیں جن کے آپ گانے گا رہی ہوتی ہیں کچھ دیکھتی ہوں کچھ دیکھتی نہیں کچھ دیکھ نہیں پاتی ہوں بکوز ہوتا یہ کہ جب وہ لگی بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی میں ملک میں ہوتی ہی نہیں ہوں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا ایک تو مسئلہ ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈراما میوزک یا کچھ بھی نہیں نہیں ہے ہی نہیں کیونکہ آئی سی یو جریندے نہیں ہے شاک ہی نہیں ہے کوئی گاڑی کے اندر ٹیپ ریکارڈر لگا ہوئے ہے ہاں لگا ہوئے ہے میں کبھی وہ اپنی تریڈیشن کا ستار وغیرہ وہ سنتا ہو کوئی پشتو گانا بھی کوئی نہیں نہیں شاک نہیں رکھتا ہوں اگر کئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھلو گالے تو والد بات لیکن میں شاک نہیں ایک وری پشتو گانا سننے گڑی باجگی اور سنگر نے کہہ لوشے انہیں جب اوڑ در آگے تمہیں ایک ہی گانا پتا ہے زیب آپ کوئی پشتو میں ان کو گانا بتائیں گی کوئی ہوئی جو ہے کہ ان کو یہ لوشے والی سائیڈ سے تو نکلیں لاشپے خبر تھا وہ انہوں نے سنا ہوگا ہوتے چھے بیماریاں تھے اللہ شپے خبر دے کہ پتے چھے پتھ رہی ہے پستور مارا روڑا ہم میرے گتائے لے مونڈے نے روڑا مارے ہم تازہ تازہ خون نکر رہے ہیں ہم نے ستیا ناس کر دیا سارے گانے کا زیب ایسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنگنگ گوڑ گفٹی ہوتی ہے تو اگر کسی کی آواز اچھی نہیں ہے تو وہ پریکٹس کر کے سنگر بن سکتا ہے یہ تو ہر کریٹیو اس میں ہمیں سیلس ڈاؤت ہوتا ہے کہ دو آئی ہابیٹ اور دو آئی نہ کہیں بار آپ کو آواز سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آواز جو ہے اس کے اندر گانے کی کپیسٹی نہیں ہے ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اور کبھی کبھی بہتر ہوتا ہے اب اگر ایسا کوئی شخص جو ہے کیونکہ سنگنگ ہے ایسی چیزیں جبکہ عام فہم ہر کوئی کر سکتا ہے آپ اکیلے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں کسی کو بتا بھی نہ چلے ہر بندہ اپنے اندر ایک سنگر ہوتا ہے تو یہ آپ کیسے ایڈنٹیفی کریں کہ یہ ہے یا نہیں ہے چاہے وہ ٹریننگ بھی لے لے ساری یہ سب قسمت کی بات ہے یہ تو بڑی کنفیوزنگ ہے جی خان صاحب بتائیے گاؤڈ گفٹیڈ ہونا اس کے لیے ضروری ہے تو اگر گاؤڈ گفٹیڈ نہیں بھی ہے تو آپ ریاض کرتے ہیں تو اس سے ہمیں تو پتا لگ جاتا ہے کبھی یہ گاؤڈ گفٹیڈ نہیں لیکن ریاض کیا ہوا ہے تو پریکٹس کرنے سے آپ سنگر بن جاتے ہو لیکن بہت اچھا سنگر نے بن پاتے ہیں مگر اگر آواز میں ہے ہی نہیں وہ چیز آپ کی اور آپ یہ وائس چینجر استعمال کرے وائس چینجر وائس چینجر صرف آگے کی بات ہوگی ایک آواز میں ہے ہی نہیں چیز اور آپ ساری ٹریننگ ہی لینے جب آواز نہیں بنتی ہے اور آپ خامکہ گانا چاہتے تو کوئی اور حل تو ہے ہی نہیں 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 وہ آپ کی وائس چینجر والی بات جو وہ شاید آپ آٹو ٹیونر یا اس کی بات کر رہے مگر کئی بار ہوتا ہے نا ایسے کہ ایک انسان کے اندر ہوتی نہیں ہے کہ جیسے آپ اس کو چیف منسٹر بھی بنا دیں اور اسے کہیں کہ وہ کارکردگی بھی دکھائے اور آپ اسے کہتے رہے کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں تم کچھ کرو تم کچھ کرو مگر اگر اس سے نہیں ہو رہا تو وہ شاید ہے ہی نہیں اور آپ اگر اس کے ساتھ وائس چینجر کے طور پر تین چار ایڈوائزر بھی لگا دے وہ تب بھی نہیں کر پا رہا نہیں جب وہ خامخہ گانا چاہتے اور اس میں ہائی نہیں تو وائس چینجر کے علاوہ اور ہمارے پاس کون سا رستیں یہ ویسے بات تو ہے اگر یہ بندے میں ہے ہی نہیں یہ بڑی ایک کنفیوزنگ ہو جاتی کوئی چیز ہائی نہیں ہے اور اس نے خامخہ گانے تو نہ گائی بات کا تمہاری یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آج کل بہت سے ایکوپمنٹس بھی آگئے ہیں سنگنگ میں پہلے جیسے ہوتا تھا کہ ایک بلکل خالص چیز آرہی ہے آواز آپ کی اس طرح سے تو وہ چیز آج کل مکسٹر ہو گیا اگر آپ کی انٹینشن ہے کیونکہ جو صور ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز ہمارے لئے بنائی ہے جو ہمیں بہت خوشی دے سکتی ہے تو وہ اگر کسی اور کو نہ بھی دے رہی ہو اور آپ خود خوش ہیں گانا گا کے آپ بھی شک گائیں بٹ یہ ہے کہ پروفیشنلی ہر مارکٹ کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے آڈینس کے اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے موزیشنز کے حساب سے کوئی اچھا نہیں گا رہا ہوتا لیکن اس آواز میں یا اس ہلکے سر میں بھی اتنا اثر ہوتا ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں بسکلی کنکلوجن پھر اس میں قسمت کی بڑی بات ہوگی ہے کنکلوجن یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت دل ہے تو آپ چاہے ریاض کرتے رہیں اور آپ اپنے لئے گائیں مگر اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی سنگیں آپ کو ملک ریاض بنا دے گی آپ ریاض تک ہی رہیں گے صرف سر ساڑے ملک سنگر سی گانگ تو باز نہیں ہوں دا سی ملے آلہ نے ادھی ٹینڈ کیتی پھر باغ آیا ویسے سر سے ایک چھوٹی سی کمپلین ہے میری کہ سر آپ کے زمانے میں چائے بڑی سستی بن جاتی تھی پتی بھی مہنگی ہے چینی بھی مہنگی ہے دو بھی مہنگی ہے تو بڑی مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں ٹول ہو جائیں گے لیکن ختم نہیں ہو گئی ہے توڑی سی مہنگی ہے چائے بھی بڑھنے تے سستی بھوے پتی نہ پاؤ چینی بہت دنہ بھو بھلا فراہی بن راکھیں آپ اس طرح کرو چائے بنا کے نہ لیمینیشن کرالو صرف انہوں بیکھیا کرو یہ سستی ہوتی تھی چیانے آپ ہوتے f آپ پیدا بہت دو ہم we will be our rich very soon تو ثجہ میں دومی میں کیوں آنگئو بیچ میں ہی کمبائنڈ بزنس شروع کرانگی کس نے کہا ہے میرے دماغ چاہے کیوں بس سستے پہاں کوئی نہ کوئی خوابتے میں دیکھنا نا تو کیا آئیڈیا ہے اس بار آپ کا آئیڈیا مرے آئے ہے کہ ایسی فلور مل لانے فلور مل لانے آتے دی بری دیمانڈ ہے آج کلическогоبل نی تے فلور کتنہوں تھوڑا لب جاوے نا ہی اچھا 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 100% پرافت ہو سکتا انہا دو تن دن چھا سور پی جی خل ہو جے بٹ اچھا امیر ہو جواگے اسران دے روز تین پینٹکوٹ نمیت تسی پانے پینٹکوٹ تین ہوں گے میں تو ایک ہوں گا تسی میرے نال شامل ہو جو جی تسی کرور پتی ہونا چندے ہو وال بھی آ جانگے لیکنے پیسے کنے اڈرلا نید سیونٹی تھاؤزن ڈیتھ سے نوم سیونٹی تھاؤزن سیونٹ نہیں سارے نہیں چاہی دے میرے کلو تین سو اشی رپے خان صاحب کو پتا کر ساڑے گولزنی ہے گولزفر صاحب ام این اے ہیں اہاں گولزفر صاحب ام این اے ہیں ویرجینیا اینڈ می پاپا فروم چیچا بطنی یہ سادہ کمبائنڈ گانا ہے کون سا ماتا پخپینہ خواہ خندر ماتا ہوا مڈوا بی کی جاما چینہ نام ماتا پخپینہ یہ دنیا دے ویچے سپر تو ہے باقی سب تو ٹھیک تھا جو آپ نے گایا مگر ہی جو بیچ میں چڑھا چڑھن چڑھن پرڈم سینٹر میوزک پسٹون گانا ہے نا چڑھن پرڈم دینے دو تین ٹایم اے کرنا چڑھن پرڈم ماتا پخپینہ خواہ خندر مہ کا و مڈوا می کی ساما جانا آنا مڈوا می کی چڑھن پرڈم تیرا چڑھن سہی کم کر رہے پرڈن کم زورے وہ دے باس تکتے میں فلور میں لانا چاہتے بہت سو پلیس کودیو پلیس ہیلپ می میرا بھی کاروبار ہو جائے گا تے پائن کے لی پاتھی دینے پاکستان تحریق انصاف جہ دوندہ آگے ہے عمران سبیدی ہیچا بنے گا نیا پاکستان کی تو بہنونا بڑا پاکستان کی تو جبنے گا بڑا پاکستان کی تو کہاں کا کاروبار ہے ہمارا بھی کاروبار ہو جائے گا نہیں وہ پیسے کٹھے کرے گا پھر کاروبار شروع کرے گا پہلے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے تھے پھر میں وہ اس نے ٹوپی آپ کے سامنے اس کی رکھی کہ شاید آپ کو مدد کریں گے اس کی سنگی پھر کٹھے کروں گا وہ اس پر لے j kaf بی پرس فائیو تھاؤسنگ آس پیسے مل گے چلو کام بن گے تمہارا بات بہت تھوڑے آگے نا ارے کئی سے سٹارٹ تو ہوئے ایدھا تے فلور بھی نہیں آنا تے چکے کی تھو لینی باجی تو آجے لوگ کوئی گانا ساؤں گے ہیٹ نہیں جا کچھ سلامی دے پہے دے دے سلامی کے پہے سے وہ استعمال کر چکی ہوگی ہے ابھی تک ختم ہوگیا ہے تو آجی شادی ہوگی پانجی میں نے برے لے میں تکیتا مزاد تے ویلنا لنگے آئیتھو میرے اکھا دے گا میں گے شکری لنگے میں سمجھے بوہ کھڑکے نہیں وہ فرائی پان میرے سیرچ پڑکے اچھا بی سا بی سا بی سا اچھا 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 چھا بی اس اچھا اچھا دیکھو نا مہنگائی تے مہنگائی ہے اب ہمیں ایم ایم پی ہے تا گھا رہا ہوئے دیکھو نا میری پہلے بڑی ریسپیکٹ ہوں دی سی بجھو نا تین پھول انسپیکٹر کی بیوی تے اوہی مہنگائی تمہیں زلیل کر رہی ہے تے ماشاءاللہ توڑے گھر کی آلتیں اللہ ٹھیک ٹاک جا رہے ہیں ٹھیک ٹاک جا رہے ہیں دیکھو لیکن چہرے تھے ذرا کونفیڈنس نہیں اے مہترمہ زیب بنگش صاحبہ جی بالکل میں کہنا جی فین ہے میرے آپ ان کے فین ہوگئے میں فین ہے نا در ایسے کمال گانے نہیں سمجھاؤنے دنی ہیں بھائی روز نمہ گانا روز نمہ گانا روز نمہ گانا لیکن پنجاب پولیس سب تو ذہین افسر ساڑھا شہزادہ پہلے بہت نصیح میں تھانے گیا تھے مجرمان دیا مالشاں کر رہے ہیں میں کہا ہے کی کنہ نا نوازہ کیتا تھے میں میں جديсь خلال گا ہے مجھے کہا ہے میرے میرے بستگیablینا نے کیا ہے کہ بھائی کجیلے چاکے انہوں نے ریلاکس رکھنا ہے انہوں نے روز راتی ستیں پہے کرنے گابرانہ نےند بہین تیسید تو تو توumm کہ لیکن اے یں 1972 آپ کے مطais پوچھے ب迪ہت مہابی بائی بڑی گلے سر ایمہ بہر اوہ Dansرے زی drie نا ایک فٹو طا بید میرے مالد بھئی تیرے دو فین اگر اوکے سر خینکو باری مالی واسفہی میں زیب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پرے ہٹ لف مووی میں جو گانا گایا تھا مورے سینیاں اگر آج وہ ہم سب کے لئے گا دے تو مزا آجائے موسیقی جو تو یہ ڈوائیس آئی گی نا مچھر بھی ان کا مرے ٹوپی علا برخا پا کے جاندے واسفہ بھائی وہ ڈوائیس میں نے بھی منگوائی تھی پہلے دن ہی کوئی ڈینگی اٹھا کے لے گیا مچھرہ نے اسمبلی کے بعد ترنا دیتا ہے کیا ہوں؟ کہ انہیں ڈوائیس بند کرو میں ڈوائیس لے کے آئے ہیں صبح صبح میں نے انہوں کینہی واپس چھاڑ دیا میں کہ کیا ہوں؟ کہنے یہ انہیں میسیج میرے کو نہیں دی تیجن بھی جی 2020 کھیلتے ہیں زیب گلدفر صاحب سوال پوچھوں گا سات آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے ہی جواب چوس کرنا ہے ٹھیک ہے تو کس سے پہلے آغاز کریں بتائیے گلدفر صاحب نے کہا ہے کہ لیڈیز فرسٹ ہوگا تو زیب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں زیب بتائیے آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہی ہیں آپ آپ کے فون کے اندر صرف ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کل کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے جناب قائم علی شاہ اور جناب پرویز خٹک پرویز خٹک پرویز خٹک صاحب کو کال ہوگی ٹھیک ہے ایک راکٹ کے اندر آپ چاند پر جا رہی ہیں سپیس شیٹل راکٹ اور آپ کے ساتھ میں صرف ایک سیٹ ہے ایکسٹرا جس کے اوپر آپ کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں لیکن جس کو ساتھ لے کے جائیں گی اس کے واپس آنے کی گیرنٹی نہیں ہے اچھا تو انوے آپ جا کے چاند پر چھوڑ آئیں گی ان کو کس کو چاند پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مایہ علی اور ماہرہ خان جنرل نالیج جنرل نالیج پر جنی گئی ہے ہوئے 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 یہ آپ نے کیا کیا زیر انسٹرگرام کے فاؤنڈرز کے نام کیا ہیں پاکستان کی قومی بٹھائی کون سی ہے برفی نہیں گراب جامل دوسری اپشن پر آپ ہے ایک دیفنیٹ آپ کو بتانا پڑے گا جواب آپ بائی دوے جا سکتی ہیں واپس سوال کے اوپر اپنے اچھا ادھر نہیں جانا آپ نے اگلے سوال پر چلوں اردو پاکستان کی نیشنل نائنگویج کب ڈکلیر ہوئی تھی ففٹیز میں ففٹیز دس سال ہیں کون سا ففٹی آپ چاہیں تو بھی جا سکتی ہیں واپس سوال کے اوپر اپنے ففٹی فور صحیح تو کم آرہا ہے آپ نے زیب یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو آپ مربطاً سمائل بیک کریں گی اور ایک کو کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آسیم رضا مومنہ درید اور مہرین جبار تو کس کے ساتھ سیلفی لیں گی آسیم کے ساتھ سیلفی لوں گی مومنہ کو سمائل کروں گی اور مہرین جبار کو مہرین جبار آپ کا فلور آ گیا ہے فیلال آپ کو کہا جائے گا مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی اسی فریم کرا کے آپ کو امریکہ اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گی آپ کے حضبن چلے جائیں گے لیکن آپ کے سامنے وہ جائنٹ سائز تصویر رہے گی وہ تصویر ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گی آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عثمان بزدار اور رانہ سناولہ آپ کون سی سٹیٹ میں ہوتی ہے امریکہ میں نورت کیرلائنہ تھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ بہت نہیں بہت زیادہ تھنڈ نہیں ہوتی بہت زیادہ تھنڈ نہیں ہوتی سوچے ایک حسین موسم ہے اور اس کے درمیان ایک جائنٹ سائز تصویر یا اس پہ بزدار صاحب ہوں گے یا پھر رانہ سناولہ تو کون ہوں گے وہ لکی شخص بزدار صاحب عثمان بزدار صاحب نورت کیرلائنہ میں بھی نظر آئیں گے یہ بتائیے ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر ٹائٹینک پر اپنے ساتھ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں وہ کون ہو کا جس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں آمیر لیاقت صاحب اور مباشر لکمان مباشر لکمان مباشر لکمان صاحب جائیں گے بہت ساری تعلیم بل سفر بھائی بتا دیجئے چاند پر جا رہے ہیں آپ بھی ساتھ میں ہے ایک سیٹ آپ کے راکٹ کے اندر جس کو لے کے جائیں گے وہ واپس نہیں آ پائے گا کس کو چاند پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں فیاضل حسن چوہان اور ڈاکٹر فردوس آشک آوان فیاضل حسن چوہان صاحب فیاضل حسن چوہان صاحب آپ چاند پر جائیں گے یہ بتائیے سر ٹائٹینک پر آپ بھی جا رہے ہیں دو وی آئی پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فوات چودری اور مبشر لکمان فوات چودری اس بڑا گفشہ پہہ بھم بند ہے آہا فوات چودری کے ساتھ ٹائٹینک کے اوپر کیا بات ہے مزا آئے گا مجبوری کے تحت ایک تصویر آپ کو بھی بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویریں پڑے گی وہ تصویر ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب نواز شریف اور جناب آصف زرداری چنرنال نالیج پیجا چنرنال نالیج لے جی خان صاحب بتا دیجئے ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں آپ پاکستان کا قومی ترانہ پہلی مرتبہ کب پلے کیا گیا تھا دوسرا بتا دی خان صاحب نے تو پاؤز بھی نہیں لیا دوسرا بتائیں سیدھا ٹھیک ہے دوسرے پہ چلتے ہیں خان صاحب یہ بتائیے سر پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل کا نام بتا رہے ہیں مجھے واپس ہی چلے واپس ہی چلتے ہیں بلکل کونے ہیں ایمین بتائیں سر کون ہوگا وہ نواز شریف ہی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب ٹھیک ہے بلکل خان صاحب بتا دیں پھر ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کی اپنی ہے دوسری دیکھے آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دیکھ کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آمیر لیاقت اور شریار خان آفریدی شریار خان آفریدی کوئی خاص وجہ بسی بھی جان انہوں نے اللہ کو دینی ہے جان انہوں نے اللہ کو دینی ہے اس جملے کو انہوں نے پکڑا زیب thank you so much for being on this show آپ کو بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ and best of luck to you too آن بھائی آئینہ ذرا پھر